بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ایم ٹی آر انجنرنگ میں آپ کو ویلکم کرتا ہوں ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے آپ سے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہے اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو میرے چینل ایم ٹی آر انجنرنگ کو سبسکرائب کر دیں اور بیل کے بٹن کو پریس کر دیں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو کی اطلاع آپ کو سب سے پہلے مل سکے تو چلیں ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں جیسا کہ یہ آپ دیکھ رہے ہیں میرے پاس آٹو کیٹ کے سیٹ اپ کی فائل ہیں جو کہ کچھ اس طرح شو ہو رہی ہیں جیسے کہ 2006,2007 وہ بھی مجھے آٹو کیٹ 2007 کو انسٹال کرنا ہے جیسے یہ فائل شو ہو رہی ہے اس سے اس کو انسٹال کرنا مشکل ہے میں آپ کو اس فائل کی ڈیٹیل دکھا دیتا ہوں یہ وینرر کی فائل ہے ٹھیک ہے جو کہ اس طرح ہمارے پاس شو ہو رہی ہے اس کی ڈیٹیل میں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں یہ وینرر کی فائل ہے تو یہ کچھ تو جن کے فولڈر کے اوپر زیپ نظر آ رہی ہے یہ زیپ فائل ہیں اور یہ جو بالکل ایسے ہی ایک فائل شو ہو رہی ہے یہ وینرر کی فائل ہے تو وینرر کی فائل کو سٹیکٹ کرنے کے بعد پھر ہم سافٹر کو انسٹال کر سکتے ہیں تو اس ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا اس کو کیسے وینرر کی فائل شو کریں گے تو اس کے لئے ایک اپلیکیشن کی ضرورت ہوگی وینرر کی یہ دیکھیں کہ میرے پاس یہ دونوں وینرر کی اپلیکیشن ہے آپ اسے گوگل سے بہت آسانی سے ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں گوگل پر جسٹ وینرر لکھیں اور اس کے بعد آپ اس اپلیکیشن کو فری میں بہت آسانی سے ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں 32 بیٹ کی بھی اور 64 بھی آپ اپنے کمپیوٹر کی پراپرٹیز میں دیکھ لیں کہ آپ کے پاس کونسی وینڈو ہے جیسا کہ میرے پاس 64 بیٹ کی ہے تو میں 64 بیٹ کی وینرر کی اپلیکیشن کو انسٹال کر لوں گا اس کے اوپر رائٹ کلک کر کے رن ایز ایڈ 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 کی ہے اس کے بعد انسٹال کے بٹن کو پریس کر دیں بہت آسان طریقہ ہے اس کا سبھی کو ٹک کر لیں تو گلال کر دیں اور اوکے کے بٹن کو پریس کر دیں جی تو یہ دیکھیں انسٹال ہو چکے ابھی میں آپ کو دوبارہ وہی فائل لکھاتا ہوں جو کہ وینرر میں شو ہوں گی یہ تو یہ ہے دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں اس طرح آپ وینرر کو انسٹال کر کے آپ اپنی وینرر کی فائل کو شو کر سکتے ہیں امید ہے دوستو ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی یہ چھوٹی سی ویڈیو تھی اپنا بہت سارا خیار رکھیں دعاو میں یاد رکھیں نئی ویڈیو کے آنے تک اللہ حافظ